سلام آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس ایک سلمان خان کا کیس بھی آیا تھا جوتپور کا کیس تھا یہ ہیرن کے لئے تو اس کے بارے میں اس میں کیا ہوا تھا آپ نے بتائیں گے اس میں بڑے لوگوں کا یا گریب لوگوں کا ہیرن سکار کا معاملے ہوتے رہے کچھ اپنے پیٹ کے لئے کرتے ہیں کچھ سوک کے لئے کرتے ہیں تو یہ ایسا ستشت معاملہ ہوا کہ ہمارے بشنوی سمائج کے لوگ ہیرن میں بہت وشفات لگتے ہیں اور انہوں نے ان کو اچھا نہیں لگا کہ ایسے لوگ بھی اس طرح کے ہیرن کا سکار کرے تو انہوں نے یہ مقدمہ سرکار کی طرف سے ہوا اور پھر وہ سب سے پہلے میرے سامنے پیش ہوا اور ہم نے ان کو کشنوی میں بھیجا اور سارے فیل منیسٹری ورائے وہیں وہ سمائے تھے بعد میں یہ ساید اس معاملے میں سجا بھی ہوئی ہے کافی لمبا کیس چلا تھا یہ یہ لمبا چلنے کا قارن یہ ہے کہ ہائی پروفائل کیسے جتے بھی ہوتے ہیں اس میں ٹائم اس لیے لگتا ہے کیونکہ ایکیوز پرسن ہوتا ہے ابھی اکیوز مجیم بکس ہوتا ہے وہ سمیں سمیں پر اپسیت نہیں ہو پاتے ہیں تو اس قرآن سے وہ تاریکیں چلتی ہیں اور پھر گوایاں بھی ہوتی ہیں اس قرآن سے پھر اس کے سجا بھی ہو گئی مالیوں اس کے بعد نے اپیل میں بھی چلا ماملہ اور اب آگے بھی اپیل چل رہی ہے تو لمبا تو یہاں بھی بھاگ میں جو پرادیگ ماملے ہیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پاک صاف نکلو اور اگر کوئی ریکارڈ میں ثبوت ہوتا ہے تو سجا ہوتی ہے